اسلام علیکم میرا نام زہد کندنے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پوڈکاست تھوٹ آن ٹیپ آج کی ویڈیو میں میرے ساتھ تیلی فیملی سے بہت ہی خاص میمان موجود ہیں کریم تیلی مینجنگ ڈائریکٹر ہیں اگلو پاکستان کے کریم تیلی صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں سلام علیکم اسلام علیکم طبعہ ٹھیک ہے اچھا کریم بھائی اگلو پہ اور آئس کریم پروڈیکشنز پہ تو ابھی ہم آتے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اگلو آپ کب سے لک آفٹر کہہ رہے ہیں it's been 10 years now دس سال ہو گئے اور میرا اصل میں آپ نے جیسے بتایا تھے انڈی فیملی سے تعلق ہے گریڈ گرینڈ فادر he came back migrated کو کہ پتا ہے میمنوں کا یہ کہ سارے آدھے انڈیا سے migrate will migrated family ہے تو migrated family ہے اور back at the time of partition جب انڈیا پاکستان الگ واتھل تب آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے بزنس کا آغاز کیا اور ever since then this family has been into business and different business industries میں ہم لوگ involved رہے ہیں اور 10 سال پہلے میں نے جوائن کیا food business of this group تو food division میں پھر کافی چیزیں کی جس میں اگلو ایک برینڈ ہے بات شروع ہوتی ہے جب ہم اگلو پہ آتے ہیں تو پی ڈی پی سے پاکستان dairy products تو وہ ایک umbrella brand ہے آپ کا اور ہم نے دیکھا اس کے اندر بہت ساری products ہیں بہت سارے اور brands بھی ہیں تو اس میں سے اگلو کی برینڈ برد کیسے ہوتی ہے اس کا تھوڑا سا history بتائیں گے since 1971 i know کے brand develop ہے جی 1971 میں اسٹیبلش ہوا تھا brand اگلو and اگلو بیسیکلی was a brand that was involved into ice cream manufacturing and it was in three different countries جو آج جانا جاتا ہے جیسے بنگلہ دیش دبائی اور پاکستان اس زمانے میں اس پاکستان ویس پاکستان ایک ساتھ ہوتا تھا جب جنگ ہوئی تو پھر بنگلہ دیش الگ ملک ہو گیا اور پھر وہ فیکٹری پہ وہ فیکٹری was taken over by someone else کلکتہ جو فیکٹری تھی جو بنگلہ دیش میں جو فیکٹری تھی ہمارے and ہم نے پاکستان کیلئے کام کرتے تھے تو پاکستان میں ہم نے یہ فیکٹری رکھی دبائی was sold to a different party پھر over the years دبائی got better and پھر وہ اتنا survive نہیں کر پایا جس پارٹی نے دیا تھا پھر دو تین پارٹے پھر ایک another group invested into دبائی اگلو and اب اگلو ماشاءاللہ is in دبائی and پورے جی سی سی میں بھی ہے and پاکستان میں ہم لوگ manage کرتے ہیں all right ابراہیم group of companies اور پی ڈی پی یہ کیا تھوڑا سا اس کا management کیا کس نے کس کو take over کیا یہ کیا تھا ابراہیم group of companies you could say ہماری mother ship ہے and پاکستان dairy products basically food division ہے of this group جس کے اندر مزید companies آ جاتی ہیں جو food related ہوتی ہیں ہماری ابراہیم group of companies کے اندر we are into textiles we are into clown encrojers we produce crowns and caps جو آپ کے bottles پہ بیوریجز پہ لگے ہوتے ہیں and food پاکستان dairy کے اندر سارے food related ہوتے ہیں جس میں اگلو one of the brands ہے پھر ہمارا ایک brand ہے homemade کے نام سے جہاں frozen food ہے chocolate کا brand ہے ہمارا we supply institution b2b chocolates by the name of the chocolate factory and اسی طرح ہمارا چیز کا brand ہم چیز لانچ کیا ہمارا فریش فیلڈ کے نام سے and we have ice cream parlors by the name of the dip shop اچھا اگلو کا جو brand birth ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے یہ سارے industries ہیں ان میں سے آپ نے یہ اگلو کا idea آ جاتا ہے یہ کیا کوئی incident ہے یہ کوئی coincident ہے اور بھی تو چیزیں تھی like bakery تھی bakery products تھی confectionery products تھی but یہ ice cream کیسے نکل کے آ رہی ہے پاکستان میں اس زمانے میں کیا تھا and ice cream ہماری consumer کو اس زمانے میں concept تھا parlors کا and کوئی commercial ice cream factories نہیں تھی تو یہ commercial first commercial ice cream manufacturing unit تھا پاکستان کا اور consumer کو ایک سستہ product اچھی quality کا product فرام کرنا تھا and that's how the journey started and this is our mission and vision today even کہ ہم quality کے products بہتریین پرائس پر ہمارے consumers کو فرام کرسکے all right igloo کا جو logo ہے since that time ہم نے دیکھا تھا کہ وہ پہلے black color کا یا شاید red color کا تھا وہ rebrand ہوتے ہوتے شاید change ہوا ہے کیا اس کا اس طرح سے ہے جی بالکل logo کی جرنی change ہوتی گئی ہے ہم نے transition کیا over the period of decades کیونکہ ہم more than five decades ہو گئے اب igloo کو initially the logo had three stripes red, yellow and green and then بیچ میں igloo لکھا ہوتا تھا ان ہمارا iconic character بنا ہوتا تھا جو Eskimo and the igloo itself the concept was کیونکہ اس زمانے میں igloo کا most running product ہوتا تھا vanilla, strawberry and pistachio اور وہی colors کو لیتے وے انہوں نے use کر رہا تھا پاکستان کی عوام vanilla, strawberry اور pistachio کو بہت پسند کرتی تھی at that time and اس کو colors کو adopt کرتے وے یہ پورا drive ہوا تھا logo پھر اس کے بعد transition آتا گیا اور آج آپ دیکھتے ہیں yellow and green اوپر stripes and then بیچ میں red سے بہت بڑا igloo لکھا بہتا ہے with that same iconic character currently یہ ایک rebranded logo ہے rebranded ہے but consumer ہمارا جو ہے وہ igloo کو itself دیکھ کے پچھان جاتا ہے Eskimo کو ہمارے iconic brand identity ہماری بچپن سے اسی طرح اس کو جانتے ہیں اچھا since 1971 we know ابھی igloo کی recently شاید 50th anniversary ہوئی تو اس میں ظاہر ہے بہت سارے اچھا برا وقت آیا ہوگا اور بہت سارے نشیب و فراز اس کو ہم کہتے ہیں آتے ہیں تو جو best peak time تھا igloo کا وہ کیا تھا اس میں کیسا تھا آپ کا تو I believe شاید بچپن ہی ہوگا ہاں دیکھیں بچپن سے لے کے اب تک ہم دل دیکھتے ہی آرہے اچھے moments بھی دیکھتے آرہے ہیں برے moments بھی دیکھتے آرہے ہیں جیسے آج کل کے حالات ایسے unstable حالات ہیں unstable ہیں کہ ہم کوئی بھی انڈسٹری کو دیکھیں they're not doing too well اگر برے وقی بات کی جائے تو شاید آج کل کے حالات شاید سب سے برے ترین حالات میرے خیال میں انڈسٹری پہ آئے ہیں اور میرے حساب سے تو اس سے کوئی برے حالات آج تک نہ میرے خیال میں پیچھے چلتے نا اچھے حالات کو یاد کرتے نا اچھے حالات بہت سارے دیکھیں بہت launches innovations product innovations میں اگلو ہمیشہ آگے رہا ہے یہ ہی ہمارا بہت strong hold ہے ہماری innovation کے اندر ہم بہت آگے ہم شرماتے نہیں کوئی نئی چیز ٹرائی کرنے میں ہم نے بہت ٹرائی کی ہیں بہت چیز جو کنزیومر کو پسند ہوتی کیونکہ ہم خود بھی لوکل پاکستانی لوگ ہیں ہمیں پتا ہے کیا چیز اچھی لگ رہی ہے ہمیں اور کیا چیز ہمارے کنزیومر کو اچھی لگے گی ہم limited لسی کی آئیس کریم ہو گئی تو مطلب ہم لوگ کرتے رہتے ہیں جو پاکستانی آڈینس کو ان کے دل کے قریب ہو جو چیز اور اسی سے ہم پلے اراؤن کرتے ہیں اور کنزیومر کو ایک اچھی کالیٹی کا پروڈک ایٹ بیٹر پرائیس پران کریں مارکٹ شیئر کو جبکہ پاکستان میں لوکل آئس کریم بہت زیادہ پشاوری آئس کریم کراچ آئس کریم بلوچ آئس کریم اور پھر برینڈز بھی ہیں لوکل برینڈز بھی ہیں انٹرنیشنل برینڈز بھی ہیں ہائیکو ہے والز اور بہت سارے اومور بیچ میں آیا تھا تو اتنے سارے برینڈز کو ہوتی ہے تو ہم 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 سا سیکھتے ہیں رہا ہم کامپٹیشن سیکھیں لیکن میں یہ نہیں کہ کامپٹیشن ہے اچھا کامپٹیشن ہیلدی کامپٹیشن اگر کامپٹیشن نہیں ہوگا تو ہم ایک ہی جگہ سٹیگنٹ رہیں گے اور چیز اچھی نہیں دے سکیں گے اپنے کنزیومر کو کامپٹیشن ہوتا ہے تو مزہ آتا ہے کام کرنے میں جیسے آپ نے کہا ملک کے حالات اتنے خراب ہیں جس ملک میں بزلی پانی گیس نہیں ہمیں چوبیس گھنٹے تھنڈا مائنس ٹوئی ڈگریز کا پروڈکٹ دینا ہے کنزیومر کو دیٹس بگ چیلنج فورس سو اگلو کے اندر جو ہماری انگریڈینس ہیں یا شاید لوکل یا انٹرنیشنل برینڈ میں جتنے بھی انگریڈینس ہیں اس میں اور اگلو میں کوئی فرق ہے یا چینل کس طرح ہو رہی ہے انگریڈینس دیکھیں ہمارے ہر پروڈکٹ کی الگ ریسپی ہوتی ہم کنٹرول ریسپی بناتے تاکہ کنزیومر ہمارا ہر بار وہ ہی سیم پروڈک کھائے تو اس کو وہ ہی ٹیسٹ آئے ایسا نہ ہو کہ آپ نے آج بریانی کھائی اس کا ٹیسٹ الگ ہے کل وہ شیف چینج ہو گیا بریانی کا ٹیسٹ الگ ہو گیا ہمارے قولیٹی کنٹرول ہمارے پاس لوکل بھی ہیں نیانٹی پرسنٹ ہمارے پرسنٹ ہمارے نیانٹی پرسنٹ ہمارے 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 پاس ہمارے پاس ہمارے ہمارے مارکت آج اگلو سنس لانگ مور دن 50 یرز تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کی کوئی کوئی نی بنتی ہو یا یہ کسی امیٹیشن کا شکار نہ ہوا ہو تو ای بلیو اس کے اندر بھی کچھ ہوا ہوگا آپ کی امیٹیشن ہوئی ہوں گی کپیز بنی ہوں گی جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان میں فرسٹ کوپی تو اگلو کی فرسٹ کوپی بہت ساری سٹوڈی ہیں اگر بتانے چلوں گا تو پورا اپسوڈ اس پھر بتا کوئی ایک بتا کوئی چھوٹی سٹوڈی جیسے کوپی فرس کوپی سیکنڈ کوپی سب کچھ موجود ہے مارکٹ میں بہت مشکل ہے پاکستان جیسی مارکٹ میں جہاں آپ کی ریجسٹریشن ہوئی بہت کوپی ریپلکا پروڈکس ملتے ہم نے دیکھا پیکنگ بھی پوری ڈیفرنٹ ہوتی ہے اندر پروڈک بنا ہوتا چھوٹے چھوٹے کار کھانوں میں ہم اس کو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کار کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ہاتھ سے کلفی جماتے ہیں اور بہت گندی کالیٹی کی مطلب پروڈکٹ ہوتی سستا کام جلدی سے کمائی کرنے چیز ہیں چونکہ وہ دیتے ہیں پانچ روپے میں بیجتے ہیں وہ آگے سائیکل والا اس کو دس پندرہ روپے گلو کے دام سے بیچ رہا ہوتا یا کامپیٹشن جس طرح کے دوسرے برینڈ مارکٹ بہت باپلر ہے اور ایک برینڈ ہمارے ماما میان ٹروپکا تو کپڑے ڈائی کرنے کا کلر وہ پانی والے سیرپ میں دالتے تو آپ سوچیں کہ کتنا انہائیجین ہے کپڑے ڈائی کرنے بچوں نے کھانی ہے چینی والا پانی کپڑے ڈائی کرنے کلر دال دیں کپڑے اگلو پہ جب ہم پورٹفولیو کی بات کرتے ہیں بی سی جی میٹرکس لگا آتے ہیں دیکھا ہم نے اگلو کی بہت ساری پرڈکس ہیں but کنگ کون ایک کیش کا اوی لائک آپ کی اچھا فلیکشپ پرڈکٹ ابھی بھی بھی اس کا اسٹیج ہوئی پاکستان میں پہلی کون ہم کہتے ہیں اس کو ہمارے آئیکونک ہے یہ بھی کینگ کون was the first کون of پاکستان ابھی کتنے کھا ہے ابھی کتنے کھا ہے ابھی it's right now 60 روپیز اور کتنا ایمل ہے ابھی we still claim to be one of the largest کون of پاکستان it's 125 ایمل کون باگی باگی کتنے باگی سب 80 90 ایمل ایسی 90 ایمل کتا باگی ہم claim کرتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی اور بہترین کون because it's big in size and big on taste and it's still our flagship product اس کے ساتھ ہمارے اور برینڈز جیسے چوک بار پاکستان میں جیسے برینڈ نہیں this is what they are known by اچھا اگلو کی ہم دیکھتے ہیں کہ جو selling strategy ہے distribution strategy ہے وہ almost پورے پاکستان میں پورے بڑے چھوٹے stores پہ دیکھتے ہیں ان کے freezer رکھے ویں اور پھر tricycle پہ جو music چلا کے selling ہوتی ہے اور ایک supply chain کس طرح کام کرتا کون کو develop ہوتا ہے اور production کو کس طرح سے آپ جو وہ cold chain network کو کس طرح manage کرتے ہیں دیکھیں اس کے پیچھے بہت بڑی ہماری پوری team موجود ہوتی ہے جو ہماری procurement کرتی ہے پھر production department آتا ہے production planning ہوتی ہے according to the sales focus اس کے حساب سے production ہوتی ہے پھر ہم اس کو store کرتے ہمارے cold storages میں یہ تھوڑا سا اس راز کو کھولیں یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں cold storages سے بیسکلی یہاں سے جو major کام سٹارٹ ہوتا ہے distribution کا کہ ہماری facility سے بھار اگر ہم خود distribution کر رہے ہیں تو ہماری secondary vehicles ہوتی ہیں جو دکان دکان جاتی ہیں گلی مہلے میں دکانوں کو مال سپلائی کرتی ہیں ان کے آرڈر کے حساب سے ہمارے ٹرائ سائیکلز آپ دیکھتے ہیں ان کے پوائنٹ ہوتے ہیں وہاں جا کے سٹاک ڈیلیور ہوتا ہے وہاں سے پھر یہ ٹرائ سائیکلز آگے آپ کے گلی مہلے میں آتی ہے اور آپ کو سائیکل ہو آگے سائیرن بجاتا ہے بچے پھر آتے بڑے آتے آئیس کھریتے اسی طرح دکانوں پہ جب جاتا ہے پروڈک تو وہاں پہ دی فریزر بھی ہمارا ہوتا ہے ہم دی فریزر سے لے کے مینٹیننس تک ہم دے رہے ہوتے ہیں دی فریزر ہم کسٹمائز کیا ہوتا یہ معمولی سا دی فریزر نہیں جو ہم لوگ گھروں میں لگا بہت ہے اس کے پیچھے بھی ایک ڈیفرنٹ ٹکنالوجی ہے اس کے اندر ہمارے ریفریجرشن ڈیپارٹمنٹ ہمیں ہلپ کر رہا 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 نا کہ ایسا نہیں ہے ہم سرف آئس کریم بیچ رہے ہم اس کے پیچھے پیچھے سائنس ہے دنیا بھر میں اتنا کام نہیں ہوتا جتنا یہاں پہ پاکستان میں ہوتا کیونکہ یہاں پہ بجلی کا بہران ہے اور دوسری چیزیں ہمیں پھر ٹکنالوجی ڈیفرنٹ یوز کرنی پڑتی ہے جس کے لئے لائٹ کا ڈاؤن ٹائم بھی آجائے اس دکان پہ تو آپ کا پروڈکٹ دو سے تین گھنٹے فریزر میں تیمپریچر سروایف کر لے گا تو ہم اس پہ ہماری ہوتی ہے اور ٹائم ٹو ٹائم ہم اس میں رن ڈی کر رہے ہوتے کیا ایسی چیز ہے جس ہمارے فریزر کو بہتر تیمپریچر دے سکے اور ہمارے پروڈکٹ بھی قولیٹی برکر آ رہے تو یہ جو مارٹ کو ڈیپ فریزر ہیں یہ پروائیڈ بائی اگلو ہیں بلکو جی سب پورے پاکستان میں جتنے بھی سنٹر سب کو پروائید دیکھیں گے اس کے رائیٹ کورنر پہ یا بوٹم کورنر پہ پلیٹ لگی بھی ہوتی اس پہ لکھا ہوتا ہے پروپرٹی پاکستان دیری پروڈکس پی ڈی پی ڈی پی دکان والوں کو دیتے ہیں تاکہ ان کی لئے بھی سہولت ہوتی ہے کیونکہ آج دور میں دی فریزر بھی مہنگے ہوگئے کمپنی دیری ہوتی ہے پھر اس کے اندر بہت سارے پروڈک کٹیگریز آجاتی ہیں دیری میں آجاتے ہیں فوڈ میں آجاتے ہیں کول پروڈکٹ کول میں دیکھیں دیکھیں دس سال کو اگر ہم ٹرینڈ دیکھیں تو فروزن فوڈ کے اندر بہت سارے نئے برینڈ آئے جس کے اندر فروزن پورٹری پروڈکس میں آئیس کریم فروزن ڈیزرٹ آئیس فروزن فوڈ ہم پراتھ پوری چپاتی بھی کرتے تو اس رینج میں ایک الگ آرڈینس کچھ نمبر برینڈ جو اگزیس کرتے آئم پاکستان کی مارکت فروزن کی گروہ کر رہی ہے اور پیور تیم وی ستیل فیل کنزیومر acceptability is increasing and in near future میں we see growth in this segment آئیس کریم کی آپ نے بتایا کہ 90% پروڈک جو ہے وہ آپ کی ایمپورٹ ہے تو ایسی کبھی ضرورت آپ کو محسوس نہیں ہوئی یہ چیز آپ کیلئے وائیبل نہیں ہے کہ پروڈکٹ کو جو لوکل بائے کیا جائے یا بنایا جائے یا manufacture ہی کروایا جائے تاکہ آئیس کریم کی cost بھی ہو اور manufacturing میں آسانی ہو اتنا لمبا chain نہ ہو بلکل یہ تو ہوتا ہے نا آپ نے وہ بات کی کہ ہم ہمارے سپلائے ہر manufacturer کا دور میں یہ ڈریم ہوگا میں اتنے ٹائم سے جب بھی سیمینار گا ٹائم لگانا پڑے گا ایسے کوئی آپ کو پلیٹ میں رکھ نہیں لیتا اور لیکل آج کل ہم جو بھی چیز کرید رہے چاہے میں ایک ریپر خرید ہوں ہمارے پروڈک دالنے کے لئے وہ بھی لوکلائز ہوتا ہے اس کے پیچھے جو ریپر والے کے پاس رام مٹیریل ہے وہ بھی لوکلائز ہو جائے گا تو بہت چیز ہیں پرائیس کٹ ڈاؤن کالیٹی ویل ریمین بیٹر ویل ریلائے لیس اون ایمپورٹ مسئلہ یہ بہت بہت بڑا ایمپاکٹ ہے کیونکہ ایمپورٹ کم کرو ایسینشل ایٹم ایمپورٹ کرو نون ایسینشل سرکل یہ پورا سرکل ایکو سسٹم ہے اور اس ایکو سسٹم کو چلانے کے لئے گورنمنٹ کھالی تھوڑا سا اپنا ہاتھ آگئی کرے باقی پبلک کرے گی کیونکہ پبلک یہاں پہ بڑی ہوشیار ہیں ماشاءاللہ and they know a lot of things and they can do a lot of things خالی opportunity ملنے کی دیر and localization ہو چاہے کسی بھی field میں کوئی ingredient ہو کوئی بھی raw material ہو i mean that the sky is the limit اتنی opportunity ہے پاکستان earlier you said کہ پاکستان میں بجلی کا بہران ہے اور آئس کریم کی انڈسٹری تو چلتی بجلی سے آئس کریم پروڈکٹ ہی بندی کی industry ہوتی ہے اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ملک سے بہار جا رہے ہیں بہت لوگ چلے گئے میرے خیال میں گورنمنٹ کے سٹیٹسٹک سے دس لاکھ لوگ چلے گئے still people want to move out because پاکستان میں کچھ نہیں ہے فور ان industrialist وہ جو انڈسٹری والا ہوتا گا اور کس طرح کام کرے گا وہ تو یہ چاہے گا کہ وہ یہ کام کرے وقالیٹی کی چیز بنائے لوگوں کو jobs فرام کرے تاکہ انڈسٹری چلے اگر اس کی انڈسٹری نہیں چلے گی تو آپ سوچیں کتنے لوگ jobless ہو جائیں گے تو ملکی مطلب آپ کیا رہے ملک حسل میں نقصان ہوگا عام آدمی کا اور پاکستان کا hit ہوگا this is this will be a collapse to the economy itself انڈسٹری اور economy پاکستان کی survival پر چلی رہی ہے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں ہم سن رہے ہیں پاکستان ایک نازم بار سے گزر رہا ہے اچھا کریم بھائی last but not the least مجھے یہ بتائی گا کہ food کے اندر آپ کا اتنا بڑا food chain business ہے جس میں آپ کی اور بھی products ہیں اور بھی categories ہیں جس میں آپ نے بتایا کہ frozen products ہیں اس کا مجھے پہلے تو برینڈ کو برینڈ بہت پرانا ہے اس کی بھی تھوڑی سی ہسٹری ہے کہ ہم نے 1994 میں یہ برینڈ کو ریجسٹر کرایا تھا launch کیا تھا 1994 سے 96 تک ہم نے یہ frozen parathے بیچے اس وقت بڑا مطلب وہ ایس نیش مارکت پرادک کیونکہ اس وقت اتنے فروزن انویویٹیو پروڈک اس وقت تو آئیس کریم بھی ایک لگجری پروڈک جاری تھی ہم نے سوچا کہ آئیس کریم کو فوکس کریں پہلے پہلے ہم ہمارے ایک پروڈک کو سیبلش کریں پھر ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے ہاتھ پھلا لیتے ہو اگر آپ کو دیکھ دیفرن تینگ ہم نے کیکس بھی لانچ کی ہے پھر جب ہم آئیس کریم اور فروزن ڈیزرٹ پہ آگئے پھر ہم نے یہاں پہ کافی انویشن کی ہم نے اپنا پورٹفولیو اور ہمارے پروڈک کی باسکٹ ہم نے بڑھائی تو یہاں پہ ہمارے آئیس کریم کیکس ہر 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 انڈسٹری کو ہم نے ٹائپ کرنے کوشش کی چھوٹے دکان پہ سستہ پروڈک کھر دیں چاہتے ہیں وہ وہاں سے سٹارٹ ہو کے آپ کسی پشاوری ٹائپ جوائنٹ پہ جا کے فالودہ بھی پینا ہے تو فالودہ کے اندر آئیس کریم بھی ہماری یوز ہم پراتے کھا رہے ہیں پوریاں کھا رہے ہیں تو وہ بھی فروزن پروائیڈ کیا برینڈ گنا ہم میڈ ہو سکتا ہے اتھر سارے چیزیں بنا رہے ہیں آئس کریم چوکلیٹ بنا رہے ہیں پراتے بنا رہے ہیں کباب بنا رہے ہیں ابھی اور کیا کیا بنائیں گے ابھی فردر کیا پلائنگ نہیں ابھی تو یہ ہے کہ ہم کر رہے ہیں اس کو اور مزید بہتر کریں اور اپنی گلتیوں سے سیکھیں اور کنزیومر کو ایک اچھا experience دیں this is what we value for now پاکستان کے حالات کی discussion تو ہم نے بھی کر لی کہ برے حالات ہیں پاکستان کی پروڈکشن کراچی کے علاوہ کئی اور بھی ہے میں ہم نے discuss کیا حالات اچھے نہیں ہے یہ ہے ٹھیک ہے کیا ایسا آپ کا experience ہے آپ جب سے glue دیکھ رہے ہیں اور جب سے آپ کی انڈسری کا experience ہے تو پاکستان میں فوڈ کمپنی کے پاس کیا ایسا ہونا چاہیے کوئی خاص نیش یا کوئی خاص چیز جس جس کے بغیر نہیں گزارہ نہیں کام نہیں ہو سکتا فوڈ کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا ایسا کمپنی 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 چیز ہوتی ہے اس کا mission اور vision اگر آپ کا mission اور vision clear ہے تو آپ کا بیڑا پار ہے میں تو یہ ہی کہوں گا product quality بہت اچھی ہونی چاہیے کنزیومر مارکٹ کا سروے ہونا ضروری ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک product launch کر رہے ہیں ایک بہت ریسرچ آپ اتنی مہنگی پر کر دیں کہ آپ خریدار ہے جو خریدنے والا وہ ہی کہ یہ بہت مہنگ ہے جس کی وجہ سے sales کم آئے گی تو یا تو سروائیول موڈ پہ ہو گئے یا بند کر دو گے یا ایک سرٹن پوائنٹ آف ٹائم کے بعد میرا مشہورہ تو یہ رہتا کہ ویشن مشن آپ کا سروے ہے اور کیا پسند کرتا ہے اور مارکٹ میں چیز ہے اور اگر ہے تو کتنے کی ہے اور ہم کتنے کی اس پر کام بنا سکتے اگر ایک چیز دس روپے کی مل رہی اور بیس روپے کی بنا کے لانچ کرو گے تو بھائی یہ دس روپے والا آپ سے پہلے بیٹھا ہو سے پہل بھائی پہ سکھ سکھ ہیں بھائی خوش بھائی دو ڈا 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 موسیقی